دوستو یروشلم اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے وہاں ایک شخص اپنے کیمرے میں شہر کے نظارے کو ریکارڈ کر رہا تھا کہ اچانک آسمان سے روشنی کا گولہ نیچے آیا اور اس شخص نے گمبت پر ایک تیز روشنی دیکھی جیسے کوئی چیز ہو اور اس پر پر لگا دی گئے ہوں لیکن تھوڑی دیر بعد انتہائی تیجی کے ساتھ اوپر آسمان کی طرف اٹھی اور گائب ہو گئی یہ نظارہ اس وقت وہاں موجود سیکڑوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کچھ نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دی اسی طرح ادھر آزر بائی جان کے شہر میں بھی ایسی ہی ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی ریکارڈنگ کرنے والا شخص جب کیمرہ نمازیوں کی طرف گھوماتا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی کوئی چیز وہاں موجود ہے جو کہ اس پوزیشن میں بیٹھی ہے جیسے انسان سجدہ کرنے کے بعد سلام فیرنے کے لیے بیٹھتا ہے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ بچے جب اس کے پاس گئے تو یہ چیز اچانک اڑ کر گائب ہو گئی اب یہ مخلوق کون تھی آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا یہ بھی بتانا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا لیکن سوال پھر وہی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا سوشل میڈیا پر موجود ایسی ویڈیوز فیک ہوتی ہیں دوستو جو شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ زمین پر آتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہیں اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا لازمی ہیں اور مسلمانوں کی اس پوری دنیا کے سب سے سچی اور بہترین کتاب میں یعنی قرآن مجید میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر موجود ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے بلکہ فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں عزت بکشی گئی وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور اسوئی کے حکم پر عمل کرتے ہیں چنانچہ دوستو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ اس سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ جب وہ قبرستان سے گزرے تو انہیں قرآن پاک کی تلاوہ سنائے دی اور وہ نے ادھر ادھر نظر دھڑائی تو کوئی نظر نہ آیا لیکن آواز مسلسلہ رہی تھی اللہ رب العالمین نے بزرگ پر منکشف کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک پاس ہی قبر میں ایک مردہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس بزرگ نے قبر کے قریب جا کر اس کو سلام کیا تو مردے نے سر اٹھا کر والیکم السلام کہا اللہ والے بزرگ نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا دو ہی باتیں ہوتی ہیں یا تو سزا ہوتی ہے اور اگر نیک عمال کیے ہوں تو اس کی جزا ملتی ہے اور اللہ رب العالمین قبر پر اپنا کرم کرتا ہے قبر میں آرام ہوتا ہے یا پھر عذاب قبر کے متعلق ہم نے سن رکھا ہے لیکن یہ تلاوت اور تذبی کرنا آپ تو ماشاء اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس مردے نے کہا جو انسان وفات پاتا ہے اس سے سب سے پہلے تین سوال پوچھے جاتے ہیں اگر وہ ان تینوں سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کو قبر میں اپنا وقت قیامت کے دن کے انتظار میں گزارنا ہے جب تمام دنیا والے یہاں پہنچ جائیں گے تو قیامت قائم کر دی جائے گی یہ قبر تمہاری آخری آرام گاہ ہے یہاں پر قبر میں اگر تمہارے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہوگی تو تم یہاں اگ جاؤ گے اس لئے تمہارے پسندیدہ کام جو دنیا میں تم کو اچھے لگتے تھے وہ تم بتا دو تم کو یہاں ان کی اجازت مل جائے گی میں تو دنیا میں قرآن کو محبوب رکھتا لہذا میں نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت مل جائے تو میرے لئے بہت کچھ ہے اس لئے مجھے یہاں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت ملی میں نے قبر میں ستر ہجار قرآن کریم ختم کیے ہیں میں آپ کو ستر ہجار قرآن دیتا ہوں آپ بس اوپر سے ایک سبحان اللہ کہہ کر مجھے اس کا ثواب دے دیجئے اللہ والے بزرگ نے پوچھا کہ یہ تو بے حسستہ سودا ہے کہ ایک سبحان اللہ کے بدلے ستر ہجار قرآن پاک کا ثواب ملے گا تو انہوں نے مردے سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس مردے نے کہا کہ تم جہاں سے باتیں کر رہے ہو وہ دنیا ہے یہاں سبحان اللہ کہنے کا بڑا ثواب ہے اور میں جہاں ہوں اس کو آخرت کہتے ہیں یہاں ستر ہجار قرآن پاک کا ایک سبحان اللہ کے برابر ثواب ہے تو دوستو اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اور روز مرہ کے کاموں میں اتنے مشروف ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بار دل سے سبحان اللہ کہنے کا بھی وقت نہیں بچا اور روز حشر انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا بے شک دوستو اللہ تعالی نے قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا ہے ہمیں اللہ تعالی نے کیوں بنایا ہے اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے اس پیغام پر کس طرح سے عمل کرتے ہیں کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اگر اپنے گربان میں جھاک کر دیکھیں تو ہمیں واسع طور پر نظر آتا ہے کہ ہم اپنے تمام اصل مقصد کو بھول کر دنیاوی کاموں میں مشروف ہو گئے ہیں دنیاوی دولت کے حصول کے لیے اسائشات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اصل اور حقیقی مقصد اور مقام کو بھلا کر دنیا کے پیچھے بھاگنا ہم نے شروع کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم زبال پسیر ہیں دین سے دوری ہی مسلمانوں کے جوال کی اصل وجہ ہے اگر ہمیں اس دنیا بھی کامیاب ہونا ہے تو اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے زندگی کو گزارنا ہے بس یہی ایک طریقہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی دلا سکتا ہے اور ہماری آخرت کو بھی سوار سکتا ہے تو آئیے دوستو آج سے اہد کرتے ہیں کہ ہم سے جو خطائیں جو گناہ ہوئے ہیں جانے انجانے مہئے ہم سچے دل سے اللہ تعالی سے اس کی معافی طلب کرتے ہیں اور آئندہ سے اپنے آپ کو دین اسلام کے طور طریقوں پر چلانے کی بھرپور کوشش کریں گے اور اللہ تعالی سے اس میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دوستو سبحان اللہ وہ بھی حمد ہی سبحان اللہ لزیم کا ورطو ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے اللہ کے میزان میں اس کا بڑا وزن ہے اور ایک مردہ اپنے ستر ہجار قرآن کریم کا سواب صرف ایک سبحان اللہ کے بدلے دینے کے لئے تیار ہے تو سوچئے کہ ہم کس گفلت میں پڑے ہیں امید کرتے ہیں دوستو کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہمارے مکہ مدینہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور آپ اس چینل سے